دوستو اگر ہم بات کریں بھاکی ڈاک کی تو بھاکی ڈاک میں نئے فیننشل یئر میں ریٹ آف انٹرس میں کافی بڑیہ بدلاغ آ چکا تھا لیکن بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کچھ ایسے پلانز ہیں جن میں بڑے بدلاغ ہو سکتے ہیں ایک میل سے تو کیا ہے وہ بڑے بدلاغ کون کون سے پلان ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے so friends topic آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو friends کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈیٹے کیسے تو دیکھیں دوستو آج ہم بات کریں گے بھاکی ڈاک کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے official website کو open کیا ہوا ہے کچھ ایسے plans ہیں جن کے بیچ بڑے بدلاغ ہو سکتے ہیں ایک مہی سے تو سب سے پہلے میں کرتا ہوں آپ کو rate of interest کے table کے اوپر کیلئے کر چلتا ہوں دیکھیں دوستو آپ اپنی screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں interest rates on small savings fees interest rate April سے June تک جو revise کیے گئے تھے ایک April سے سب سے پہلے میں اس کی list آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر ہم بات کریں saving account کی تو اس پہ جو rate of interest تھا four point zero zero تھا post office recurring deposit بدلاغ ہوئے تھے rate of interest six point two zero percent اب بھی مائی میں اس کی کوئی بھی سنبھاونا نہیں ہے change ہونے کی post office monthly income scheme آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے rate of interest اس میں بھی مل رہے ہیں seven point four zero percent جو ہے وہ آپ کو rate of interest مل جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں post office time deposit جسے ہم fix deposit کے نام سے بھی جانتے ہیں بینکوں میں تو دیکھئے ایک سال کے لیے جو rate of interest ہے وہ کتنا ہے جی six point eight zero percent اسی طرح سے اگر ہم بات کریں post office time deposit two years کے لیے تو rate of interest کتنا ہے جی six point nine zero percent تو آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں دیکھیں دوستو post office time deposit two years تو اس کے اوپر جو rate of interest applicable ہوں گے اپریل سے جون تک کے لیے وہ ہے جی seven point zero zero percent تو آگے بات کر رہے ہیں جی post office time deposit پانچ سال کے لیے اگر آپ بلک میں پیسہ جمع کروانا چاہتے ہیں تو rate of interest میں کافی بڑیہ بدلاب ہوئے تھے اب آپ کو جو rate of interest مل رہا ہے جی وہ کتنا ہے seven point five zero percent تو دیکھئے آگے ہے جی کسان وکاس پتر post office کی کافی بڑیہ سکیم ہے یہ بھی جس میں آپ کو اب ایک سو پندرہ مہینوں میں پیسے جو ہے وہ ڈبل ہو کے جائیں گے rate of interest کتنا ہے جی seven point five zero percent public provident fund دوستو sources کے حوالے سے یہ بڑی update نکل کے آ رہی ہے کہ اگر ہم بات کریں public provident fund چاہے وہ post office میں ہو چاہے وہ banking field میں ہو نئے financial year میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو rate of interest ہیں ان میں بدلاب آ جائیں گے لیکن seven point one zero percent rate of interest آپ کو مر رہا ہے بدلاب نہیں آئے تھے لیکن اب sources کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ایک مئی سے ہو سکتا ہے کہ جو پی پی ایف public provident fund ہے اس میں rate of interest میں بدلاب کیا جائے اب جو نئے rate of interest آپ کو مل سکتے ہیں وہ seven point five percent سے seven point eight zero percent کے بیچ مل سکتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو update نکل کے آ رہی ہے وہ کہاں تک سچ ہوگی کیا ایک مئی سے پی پی ایف میں جو بیاز دروں مل رہی ہیں ان میں کوئی بدلاب آئے گا سو اس کے بعد اگر ہم بات کریں سکنیا سمردی یوجنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو سکنیا سمردی یوجنا میں rate of interest eight point zero zero percent مل رہا دی national saving certificate post office میں اس میں جو rate of interest ہے وہ کتنا ہے جی seven point seven zero percent senior citizen saving schemes تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑیہ scheme ہے جی پوسٹ office میں senior citizens کے لیے rate of interest کتنا ہے جی eight point two zero percent تو بڑی update یہی نکل کے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے مئی مہینے کے شروعات میں جو آپ کو پی پی ایف کی بیاز دریں ہیں ان میں ایک بڑا بدلاب دیکھنے کو مل جائے سو دوستو یہ ایک update نکل کے آ رہی تھی اور اس کے علاوہ جو post office میں نئی بیاز دریں ہیں ایک مئی سے بھی آپ کو ملیں گی یا اب بھی applicable ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہم ایک اور dedicated ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نئی بیاز دروں کے حساب سے کسی بھی plan میں invest کرتے ہیں تو آپ کو اب کتنی maturity value مل جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا سو اس ویڈیو میں اتنا